اسلام علیکم نماز شریف کی یا ان کی تو کسی نے سروہ کیا تو پتہ لگا یہ قبرستان کی اندر ہے گراؤنڈ پہ تو کوئی ہے نہیں ہے باقی کوٹ ریپورٹرز کی ایک نیا ذابطہ اخلاق آ گیا یہ آج کل کیا ضرورت پڑ گی بڑا اچھا چل تو رہا تھا اور جیسے کازی فائی سے تو کیا کرتے تھے ہر کوئی کوئی یادت ہے جس طرح مرضی ازادی ازارہ راہ پہ بات کرے تو لیکن پریشانیاں بہت ہیں ایدھر وہ کیا کر رہے ہیں اور ایف آئیے والے کیا کر رہے ہیں اور ایف آئیے کا کیا نکتہ نظر ہے جو ایک کمیٹی بنائی تھی نگران وزیر داخلہ جو ہیں نگران وزیر اطلاع جو ہیں جو بڑے بہت بڑے سپورٹر ہوتے تھے ازادی ازارہ رہے ہیں کہ آج کل آج کل قاتل بنے ہوئے ہیں اس پہ گفتگو کریں گے پہلے چلتے ہیں سوڑا سا اور اوورویو دے ہیں جو باقی چیزوں کا 83 اور 85 میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کلادم ہو گیا سابق رکنے پیپلز پارٹی میں شمولیت کیوں اختیار کی ہے تراجبی تحریک انصاف کے امیدوار کیوں تبدیل کر دیئے گئے اے این بی کے امیدوار کے کافے پر فائرنگ کیا الیکشن ملتوی شکار ہونے والے ہیں نو لیے کا نیا بیانیہ اور ازازہن کا خطاب ہوا چودری کا الیکشن کمیشن کو خط سب سے چھوٹیشی بات بتانتا ہے چیئرنگ پیپلز پارٹی بلاولز بٹو سے داریب سے ملکات گران خاتون جو ہے نا سابق رکنی اسیمبلی جویریہ آہیر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے یہاں پرکسن تحریک انصاف میں کلاچی سے اپنے امیدوار تبدیلی کر دی قومی اسیمبلی کے دو اور صبح اسیمبلی کے آٹھ امیدوار سے بدل دیا گئے این نے دو سو پتیسی نیجو دارو عدی عدیل احمد کو نامزد کیا گیا جبکہ دو سو سنتالیس پر بیسٹر فیاض کی بجائے عباس حسین یہ ایک ایمنمنٹ اس کانٹیکس میں کیا ہے نشست و بیمار میں تفسیریں میں نہیں جانا چاہتا لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ جو اچھی پرفارمنس دے سکتے ہیں جن میں صلاحیت ہے کہ وہ بیدان مار سکیں اب آتے ہیں اگلی بات جو ہے بات اہم کرنے والی ہے کیا امیدوار خان صاحب کے ڈیل ہو رہی تھے کہ ایک بات تو بڑی واضح ہے پذیر آئیت کوئی سیاسی جماعت میدان پہ نہیں لے سکی گراؤن پہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک ٹوٹ نہیں سکا وہ ووٹ بینک بڑھ رہا ہے بلکہ تمام سیاسی جماعتوں جو کٹھر سیاسی جماعتیں ان کی اولادیں جو بچے ہیں وہ اپنے والدین کا ساتھ یا بڑوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں سامنے ضرور کہتے رہیں گے لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ وہ یہ باننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں عملان خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہت زیادتی ہوئی ہے اس لیے دیکھ دروازے تو بیکڈور ڈپلومیسی کے دروازے تو ہمیشہ کھل رہتے ہیں عملان خان سے اس وقت بھی کسی طرح سے انڈریکٹل یا لوگوں سے رابطے تھے لیکن اس وقت بھی کمپرومائز نہیں کیا تو اب بھی مجھے ہی نظر آتا کہ کمپرومائز کریں وہ جاسی حالات ہے یہ فیس کرنے والی بات ہے اور اللہ کرے یہ حالات ٹھیک ہونے کی طرف چلے ہی جائیں عمام نیشنل پرڈی کے امیدوار جو ہے نا امیدوارا لالا جمشید کے کافلے بار نام ملود افرادیں فائرنگ ہو کر دی جو کہ گاڑی بلٹ پروف تھی اس لیے کوئی نقصان نہیں ہوا بچت ہو گئی ہے اب آگے یہاں میں وہ گفتگو کرنی ہے شباز شریف کے لیکن زبیر نے کہا نولی کا ووٹ کو بیانیہ ووٹ کو جو دو کا بیانیہ نہیں لگتا اور پارٹی اب ایکنومک بیانیہ پر چل رہی ہے پی ڈی ایم حکومت چاندہ ہفتے قبل ووٹ کو جو دو کا بیانیہ سائیڈ لائن ہوا مفتیل چار مہینوں کے لیے آئے تھے آئے میں کو واپس لانا اس لکھ چیلنج تھا مفتیل اسمہیل واپس لائے طریقے ادم اعتماد کے وقت معاشی صورتحال الارمنگ نہیں تھی اب یہ بیٹھ کے جو بتا رہے ہیں جو ہمیں سائنس سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں شباز شریف نے یہ بات کی ہے وہ بڑی مزدار بات ہے انہوں نے کہا ان کا بیانیہ جو ہے نا وہ تقریباً کوئی چالیس فیصد کے قریب ہے لیکن ابھی جو ریسنٹ سٹیٹیکس میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں تو یہ چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اور کسی نے پوچھا ان سے تو میں جواب بڑا زبردست آیا انہوں نے کہا بلکل آپ کا بیانیہ ہوگا لوگ بڑھ چاہ رہے ہوں گے لیکن کہاں جب قبرستان میں جا کر آپ کرتے ہیں وہاں سننے مالا کوئی نہیں پوچھنے مالا کوئی نہیں لیکن عام آدمی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے اور اس لیے اس لیے تکڑ اس لیے وہ سامنے آکے کھیل رہا ہے پیچھے نہیں ہٹ کے کھیل رہا ہے یہ بڑی بات ہے احساس احسن ہمارے دوست بھی ہیں پیپوز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ پیپوز پارٹی تو ان سے جدہ نہیں کیا جا سکتا اور ایک سو ستائیس حلقے سے خطاب کرتے ہیں پیپوز پارٹی انہوں نے کہا میری فیملی ہے اور خون میں گردش کرتی ہے اس کے علاوہ ہمارے ایسی خوالتی نے موجود ہے جنہوں نے لاہور کے علاوہ میں مظالم برداشت کی ہوں پیپوز پارٹی کی حکومت جو ہے نا تین مرتبہ آئی کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک ہی وزیراعظم نہ کبھی دوسری دفعہ جو حساملی نظر آتے ہیں اور انہوں نے پتا ہے کہ یہ سوزہ گلانی راجہ پروید اشرف جو ہے نا وزیراعظم رہے ہیں اس میں اور اب بلاو البھٹو کی ذمہ داری ہے اور یہاں فیضہ بات درنے والی ذکر نہ کریں تو اچھا نہیں لگتا انکواری کمیشن میں مدت میں توسیع کی ترخواست بھی سمات چیز جسز قاضی فائز عیسیٰ جسز محمد علی مدر جسز مصرح ثلالی پرمشبت سپریم کورڈ کا تین بینچ کرے گا یہ نامل یہ ہے کہ نامل کی کسے لگی ہوتے ہیں یہی سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنے طریقے سے دیکھا جائے اور اپنا معاملہ دیکھا جائے لیکن مسائل تو اپنی جگہ پر موجود ہیں سپریم کورڈ میں صحافیوں کے دخلے کے مطالق ریجسٹر کا خط ہے اور ویڈیو بنانے یا آڈیو بنانے کی ریکارڈنگ اجازہ لینے کی ضرورت ہوگی اس کے بغیر بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور آخر میں اسلام پاتھ ہائی کورڈ کے ڈیپٹی کمیشنر اور ایس ایس پی جو جمیل زفر ہے تھری ایم پیو کے تحت مقابلے میں توہین عدالت کی درخواست استعمال سپریجنٹڈ اور جو اپنا جیل سپریجنٹ ہے ان کو پیش کیا گیا اور الیکشن کمیشن نے جو بیسی کے لیے اتراسی اور پچاسی کر الیکشن گلتی بھی کرتا ہے اس لیے وہ تو نہیں جا سکے لیکن انہوں نے فیصلہ دے دیا کہ وہ ہر ایک کو اپنے ساتھ رکھے گے اور ساتھ لے کر چلیں گے لیکن ایک بات تو بڑی واضح ہے عام سمیت گروپ اپنے خالے لے کر خط کو الیکشن کمیشن نے چودی پرویز چودی پرویز نے بھیج دی ہے اور کہا ہے کہ الیکشن سے دس پر تاریخہ لائے ان میں کاغذات نامزد کی مصرط تھے ابھی تک سرٹیفائیڈ کاؤپیز نہیں مل لی بڑی کوشش میں نے بھی کی ہے کہ سرٹیفائیڈ کاؤپیز مل جائے لیکن ابھی تک نہیں مل سکی الیکشن کمیشن جو دس بردار کروانے کے لیے جالی مقدمات میں گرفتار کیا گیا میرے کاغذات نامزد کی میں رکاوٹ ڈالے گی بھائی کاغذات جمع کرانے جنم پہنچا تو اسے گرفتار کر لیا گیا اور دمکی دی کہ جنم واپس نہ آنا الیکشن کمیشن جو ہیں الیکشن دس بردار کے لیے گرفتار کر لے گا یہ وہ ساری صورتیں جو ہے نا انہوں نے وہاں بتائی ہے اور فیضابہ درنے کا ابھی بات میں نے آپ تک بتا دی سپریم کورٹ بڑی وائی برنڈ چال رہی ہے اور آخر میں جو میں نے آپ کے سامنے اپنا ایک تجزیہ رکھا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ میں اگر آپ آتے ہیں تو آپ سو بیس میں لا پائیے گا آسانی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جتنا کام ہے اس میں کتنی تعداد میں لوگ ایسے ہیں لوگ تاکہ زیادہ سے زیادہ آ سکیں زیادہ سے زیادہ شرکت کر سکیں اور زیادہ زیادہ جب شرکت کریں گے اس کے نتائج بڑے پالیٹیو ہوں گے میں پاکستان کا مستقبل بہت اچھا دیکھ رہا ہوں آخر میں کہتے کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں شباز شریف نے جو بات کی ہے کہ نواز شریف اس ملک کی اپنا بقاہ ہے اس میں نواز شریف کے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا ہم اکرفٹ مافیا کا اپنی جگہ لیکن کارکردگی کے حوالے سے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کے پاس کوئی کارکردگی ہو جس کی بنیاد پر یہ الیکشن لڑ لینے تو آنسر تو بڑا واضح ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دکھانے کے لیے بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے یہی کیسز سے آپ یہاں سے نظر لگا لیں اتنی بڑی سیاسی جماعت ہو کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا یہ ثابت کر رہا ہے کہ عوام میرٹ پر یقین رکھتی ہے اور مردے ہی جو ہیں نا وہ ڈالیں گے ان کو اور مردے ہی وہ اپنی جگہ بنا لیں گے تو وہ ایک ایسیو ہے ہاں ایک بات تو بڑی اہم ہے کہ عمران خان کی جو ڈیل کی باتیں کر رہی ہیں وہ ڈیل کوئی نہیں ہے ڈیل یہ میں پھر بتاتا چلوں عمران خان سے رابطہ ہو رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے اسے کنونس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے اگریسیو سٹینٹ پیچھے سے اٹھ دے لیکن عمران خان میرٹ پر بات کرنا چاہتا ہے وہ یہ انٹیسٹڈ نہیں ہے کہ اس کے کینڈیڈ سارے جتائے جائیں وہ کہہ رہے ہیں میرٹ پر بات کریں آپ میرٹ پر لے آئیں میرٹ پر جو بھی ہوتا ہے جس کو لیول پلائنگ فیل دینی ہے وہ دیں اور وہ الیکشن لڑے تاکہ الیکشن اپنے منت کی انجام کی طرف پہنچ سکیں یہ بڑی بات ہے کہ اس طرح کے جو ہے نا لیڈر اگر ان چیزوں پر قائم رہیں اور عمران خان بارالہ بھی قائم ہے ٹوٹا نہیں ہے اور تنی تکلیف کے باوجود بھی وہ ٹوٹا نہیں ہے دوسری طرف اب عمران ریاض دیکھ لیجئے گا وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ٹوٹے نہیں ہیں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات